ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیس ٹیلی ویجن کو ابھی سبسکرائب کیجئے گھنٹی کا بٹن دوانا مت بھوڑیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد حسین شہزار لندن سے اپنے پروگرام لندن ٹاک کے ساتھ آپ کے شدن میں سلام ارز کرتا ہوں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس گرمہ گرم سردی کے موسم میں گرمہ گرم خبریں ہوتی ہیں اور آج بھی میرے پاس ایک دو ایسی گرمہ گرم خبریں ہیں کہ جو آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے ناظرین کیا ہوتا رہا ایون فیلڈ فریٹس کے باہر اور اندر یہ ساری کہانی آج آپ کو سنانی ہے امیدوں پر پانی کیسے پھر گیا کس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کشاور سے ٹیلی فون کالز کر کے اور انہیں دھمکا رہا ہے اور وہ جو ڈڈو چارجر ہے وہ اس طریقے سے بات کرتی ہے کہ جیسے مریم کی سگی بہن ہوتی ہے اور شاید ایسا کرشتہ موجود بھی ہو جس کی وجہ سے اتنی انخ یعنی اتنے تفاقر اور اتنے غرور کے ساتھ بات کرتی ہے تو ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو یہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے کئی پرگرامز میں میاں بیمار شریف کے خاندان کا جو شجرہ ہے وہ امرسر کے بازار حسن کے دلہ ہاروں والوں سے جوڑا ہے تو اس وقت شاید یہ بات آپ کو اچھمبے کی بات نظر آتی ہو لیکن آج یعنی کل کل جو ہے جو ویڈیو وائرن ہوئی ہے اور وہ ویڈیو کسی کی نہیں ہے بلکہ حمزہ شہباز شریف کی ہے شہباز شریف کے فرزندِ ارجمند حمزہ شہباز کی وہ ویڈیو ہے پنجاب میں مسلم لیگ نون کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں اور گانا گا رہے ہیں بارتی آئیے یہ ویڈیو دیکھئے اور پھر میری اس بات کو یاد کیجئے کہ جب میں نے کہا تھا کہ خون پھر خون ہے کہیں نہ کہیں تو بولے گا اور وہ خون جو عمر السر کے بازاروں سے چرا وہ پنجاب کے اندر اس وقت پنجاب میں مسلم لیگ نون کی میٹنگ میں نہ صرف بول رہا ہے بلکہ سرب کھیر رہا ہے آئیے ذرا ویڈیو حمزہ شہباز کی سریلی ویڈیو سریلی وہ کہتے ہیں یہ سریلی سریلہ جس کو کہتے ہیں نا عام طور پر میراسی حضرات جو میوزک کا کام کرتے ہیں ان کا مطلب ہے جو سریلہ ہوتا ہے نا وہ چلے گا لیکن جس کی لے خراب ہے وہ نہیں چلے گا تو یہ چلیں گے طرح ان کی گانا ملا اور انڈیا کا گانا گا رہے ہیں یہ بھی آپ ملادہ مرمائیے موت محبوبہ ہے اپنے ساتھ لے کر جائے گی مر کے جینے کی ادا جو دنیا کو سکھلائے گا وہ مقادر کا سکندر وہ مقادر کا سکندر جان من کہلائے جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے آنے والے خوہش مند وزیر آلہ بارتی گانا گا کر اپنی پارٹی کی میٹنگ کو دبالا دبالا کر رہے ہیں ان کو کوئی لونگو گواچا نہیں آتا ان کو کوئی چھلہ نہیں آتا ان کو کوئی معروف فنکار جو پاکستان کے مرہوم شوقت علی ان کے کوئی گانے نہیں آتے کوئی فوق گیت نہیں کہا سکتے کوئی نات نہیں کہا سکتے ایک بار نہیں کہا سکتے جب بھی کہتے ہیں انڈین گانے کہتے ہیں ان کے وارد کی ایک ویڈیو چلاتے ہیں کراچی میں انڈین گانا اور بھی ویڈیو چلائیں گے جن میں جنیس سبتر نے بھی جو گانا گایا وہ انڈین تھا میں تنوں سمجھا بات کی نہ تیرے باجوں نہ دیدا جی میں تنوں سمجھا بات کی نہ تیرے باجوں نہ دیدا جی تو کی جان پیار میرا میں کرا انتظار تیرا تو دل کیوں جان میری میں تنوں سمجھا شادی میں بھی جو ناج گانا ہوا اس کی دھنے بھی انڈین گانوں پر چل رہی تو کیا ان کو تکلیف کیا ہے کوئی تکلیف نہیں ہے یہ وہ خون ہے جو بولتا ہے تیکھنا ایک بچہ اگر آسٹریلیا سے آیا ہے اسٹریلیا میں پروٹ اپ ہوا ہے اس کے نانے دادے کا تعلق اسٹریلیا سے ہے تو آسٹریلیا زبان میں گانے گائے گا ایک جس کے نانے دادے کا تعلق کمر سر کے بعد آرے حسن سے ہے وہ ظاہر ہے انڈیا کی گانے گائے گا تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھی اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے عوام پر حکمرانی کرنی ہے ہم نے پاکستان کے عوام کو اپنا غلام بنا کر رکھنا ہے ہم نے پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار نہ دے کر اپنے چمچے کرچے بنانا اور بریانی پر رکھا رہا ہے تو ناظرین دیکھئے کیا ہو رہا ہے اور ہماری طرح کے مطابق جب میاں شباز شریف وزیرا پنجاب تھے تو حمزہ شباز جتنے بھی شہر میں جوے خانے تھے ان کی سرپرستی کیا کرتے تھے اور لوگوں نے اپنے گھر کے باہر حمزہ ہوسٹ لکھوا رکھا تھا تاکہ کولیس وہاں چھاپا نہ مارے خیر دوسری بات یہ کرنی ہے کہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ آبد شیرری بگوڑا شوری اچھا بھائی کے مٹھی جب بھی کرتا ہے اور اس کو دباتا رہتا ہے اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر کسی نہ کسی طریقے سے اس بات کی استداء کرتا ہے کہ میری جان چھڑوا کے رانا سلام اللہ کو کہہ کے مجھے پاکستان واپس مجھو آیا جائے تاکہ میں سیاست کرتا ہوں کیونکہ انتخابات قریب ہیں لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ رانا سلام اللہ کی بیوی نے کیا رکھا ہے کہ اگر آبد شیرری یہاں نظر آیا تو اس کی خیر ہے نہیں تو آبد شیرری جس کے پاس ہم کہتے ہیں اب بھی بھی کہتے ہیں بھی بھی کہتے ہیں کہ آرائیول کی مور نہیں ہے ویزے پہ اور یہ ویزہ قطر سے سیری ڈیٹ ہو کے وہ طریقہ کار جو آپ کو ہم بتا چکے ایک بار پھر بتا دیتے ہیں کہ وہاں پر جو کمپنی ہے ریڈ کو اس کا جو پی آر او ہوتا ہے وہ پی آر او ہی سب کے ویزے لے کر ہم بیسیو میں جاتا ہے اس کو تھرڈی دی ہوتی ہے کمپنی نے تو وہ پھر ویزے اس طرح رکھتے ہیں اور پھر وہ اس کے بغیر فیس ٹو فیس گئے اور پھر بعد میں پاسپورٹ یہاں آ جاتے ہیں لیکن جس دن بھی آپ یہ شیریری پکڑا گیا اور انشاءاللہ پکڑا جانا ہے امیگریشن ایکٹیو ہے اس کے پیچھے جس دن بھی یہ پکڑا گیا اس کا پاسپورٹ چیک ہوگا اور اگر ویزے کی آرائیول کی مور نہیں ہوگی تو وہ اس کو بیزت کر کے جاز میں پٹھائیں گے اور ریپورٹ کریں گے تو ناظرین یہ اہم خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور ایک اور اہم خبر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہاں پر اتوار کے روز لنڈن میں ایک افواہ پھلائی گئی پاکستان مصدرین کے نون کے لوگوں کی طرف سے یہ افواہ پھلائی گئی کہ آرمی چیف بیلجیم سے لنڈن آگے ہیں اور یہاں سے ان کی میاں بیمار شریف کے ساتھ کوئی ون ٹو ون ملاقات ہونے والی ہے جبکہ یہ ساری بات حقائق کے خلاف تھی ہمیں تو یہ فیڈ کرنے کوشی کی گئی لیکن ہم نے تحقیقات کی تو یہ اس میں کوئی صداکت نظر نہیں آئی جہاں اپنی یہ خبر نہیں چلائی آرمی چیف کے یہاں آنے کی کہانی یہ ہے کہ کل اور پرسوں سے ٹلانٹک سی سے بہت بڑا طفان جو ہے وہ نورت کی طرف سے ساؤتھ کی طرف جا رہا ہے تو جب وہ سونا لنڈن کے قریب پہنچا تو اس میں سے بوٹ پالش کی سمیل آئی جو پالش ہوتی ہے اس کی سمیل آئی تو ابھی وہ بیلجیم سے نکلے تھا طفان تو سمیل جو ہے ایون فیلڈ کے مقیموں کے نتھنوں کا کونچ گئی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید بوٹ آ رہا ہے اور بوٹ کے اوپر موں کیسے رگڑنا ہے زبان کیسے پھیرنی ہے تیار ہو جو اور یہ فوا ہوا بنانا شروع کر دی اپنے چند جو نام نے ہاتھ ساپی ہیں ان کے ذریعے کہ آرمی چیف جو ہے وہ نرندن آ رہے ہیں لیکن وہ تو نرندن آئی نہیں لیتے لیکن میں جیسا کہ کہتا ہوا میں اگر پالش کی خوشبو بھی ان کو آ جائے تو یہ سمجھتے ہیں بوٹ آ گیا بوٹ آ گیا اور اس بوٹ کو جو ہے وہ چونے چاٹنے کے لیے اٹینشن ہو جاتے ہیں تیار ہو جاتے ہیں لیفٹ ٹرائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں پریڈ کی اور کیونکہ ان سمجھتے ہیں کہ اگر مالکان آگے اور انہوں نے کوئی ہماری دیکھ لی تو پھر سزا سے نہیں بچ سکیں گے تو سزا سے تو آپ اب بھی نہیں بچ سکیں گے میاں بیمار شریف صاحب آپ اڑا کی پکڑ میں ہیں آپ یہ جو بتاتے ہیں عدالتوں میں کہ احمد فیڈ کی قیمت نہیں ہے احمد فیڈ اتنی نہیں کہ سب آپ کو بتانا پڑے گا اور ان قریب میں بھی خبر دے رہا ہوں آپ کو آپ کا بھائی شباز شریف آپ کی بیٹی ان قریب جو ہے وہ اندر ہوں گے اور آپ کے بارے میں بھی میں نے خبر دیئے کہ آپ پاکستان نہیں جائیں گے اور اگر جائیں گے بھی تو آنے والے دنوں میں انتیس فروری کو آپ پاکستان جانے کا پلان بنائیں گے جو کہ ایک مذہ خیز بات ہوگی تو آپ تو پاکستان سے ایسے ڈرتے ہیں عمران خان کے ہوتے ہوئے جیسے کان گللے گلو ڈرتا ہے تو تسی تک کان گلے گل دور رنگر تسی عمران خان کو ڈر دے ہو عمران خان کی کیا جاتا نو مدہڑی آنا نہیں ہے میں در روز تار کہنا جاؤ 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 جاندے کیوں نہیں جاندے کیوں نہیں لیکن تسی نہیں جاؤ گی جیر دیاں سختیاں نہیں برداشت کر سکو گے تسی سونے تر چمچ موچ لے کے پیدا رہے ہو تو اسی سونے دیاں نوالے کھانا چاہتے ہو پاکستان دی عوام دی روٹی دورت تو پاکستان دی عوام دی دورت دے نار سونے دے نوالے کھانا چاہتے جیڑا خواب انتڑا دوبارہ کبھی بھی پورا نہیں ہوئے گا تو ناظرین یہ سے سارے حقائق اپنے میزون امداز و سنشداد کو ازاد دیئے وہی نارا جو میں روز لگایا کرتا ہوں پاکستان زندہ بار اپنے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں